باچہ خان پشتون قوم کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے بیس سال کی عمر میں اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک سکول کھولا باچہ خان نے اپنی قوم کو انگریز حکومت سے آزاد کروانے کے لیے خدای خدمتگار نامی ادم تشدد کی تحریک چلائی ان کی اس تحریک سے انگریز حکومت اتنی خوف زدہ تھی کہ وہ اس کے کارکنوں پر تشدد پر اترائی بدقسمتی سے آزادی ملنے کے بعد پاکستانی ریاست بھی امن کے اس پیغامبر کو برداشت نہ کر سکی باچہ خان کے ادم تشدد کے پیغام کی قدر نہ صرف میری نانی کے خاندان کو تھی بلکہ اس وقت ہر پشتون کو ہے اس پیغام کی ضرورت نہ صرف پشتون کو ہے بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو ہے پاکستانی ریاست نے باچہ خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا اس میں اس وقت اپنے باقی شہریوں کے خلاف مزید شدت آگئی اس وقت پاکستان کا ہر نہتہ شہری پاکستانی ریاست کو وہی پیغام دے رہا ہے جو باچہ خان نے اپنی زندگی کی جد و جہد سے دیا کہ ہمیں اپنی زندگی امن و امان سے گزارنے کا حق دیا جائے باچہ خان کی برسی کے موقع پر میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان کے ادم تشدد اور مذہبی رواداری کے اصولوں پر عمل کریں گے کہ انہی اصولوں کے تحت انسان کی زندگی اور قوموں کی زندگی میں امن پیدا ہی کیا جا سکتا ہے دباچہ خان وطنا دباچہ خان وطنا